الحمدللہ بہتا والصلاة والسلام علیہ ملہ نبی بہتا اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی جنات یتساءلون عنی المجرمین ما سلککن فی سقر قالوا لم نکو من المسلین ولم نکو نطعم المسکین وَكُنَّا نَخُودُ مَعَلْخَوْئِبِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ جنات میں باغوں میں بہم پوچھتے ہوں گے جرم کا ارتکاب کرنے والوں سے تمہیں کس چیز نے دوزخ میں جا پہنچایا وہ بولے ہم نمازیوں میں سے نہ تھے اور ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور ہم بےہودہ بحسے کرنے والوں کی معیت اور ساتھ میں بےہودہ گوئی کرتے تھے اور قیامت کے دن کی تقزیم کرتے تھے آج ہماری سورہ المدسر کی آئی مبارکہ نمبر چھالیس فورٹی سکس تک کی تلاوت وہ ترجمہ کا شرف نصیب ہوا سامین گل ہماری گفتگو جل رہی تھی کہ کہ شخص اپنی کمائی کے عوض رہن رکھا گیا ہے ایک آیت تلاوت کی لیکن وہ رہ گئی اس کی طرح پہلے بڑھتے ہیں حید نمبر اس میں جو انتالیس ہے الا اصحاب الیمین ساری یہ باتیں کرنے کے بعد جو کل آپ نے سمات کی رب زلجلال نے فرمایا سوائے ان لوگوں کے جنہیں نامہ اعمال نائے ہاتھ میں عطا کیا جائے گا وہ ان عذابوں سے محفوظ رہیں گے اب اصحاب الیمین وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ جن سے راضی ہو گیا اور انہوں نے اپنی ساری زندگی مارگاہ خدا میں نیکیاں اور اچھائیاں کرتے ہوئے گزار دی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر کرن یہ فرمایا کہ قیامت والے دن جب نامہ اعمال ہم سب کو تھمایا جائے گا جو جو ہم نے عمل کیا ہے ہم میں سے ہر ایک کو ہمارا نامہ اعمال ہمیں عطا کیا جائے گا اب کچھ وہ لوگ ہوں گے جو اصحاب الیمین ہوں گے اور کچھ وہ لوگ ہوں گے جو اصحاب الیسار ہوں گے جو مائے ہاتھ والے جنہیں نامہ اعمال مائے ہاتھ میں دیا جائے گا اب دائیں ہاتھ والے سے مراد وہ ہے کہ جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی تو اللہ تعالیٰ انہیں نیکیاں ان کے دائیں ہاتھ میں تھوڑاتے گا اور دوسرے وہ ہوں گے جن کی برائیاں نیکیوں پر غالب آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں تھما دے گا اب دائیں ہاتھ والے کہاں پر ہوں گے اللہ تعالیٰ نے کل سارا جو ہمیں ذکر سنا وہ بائیں ہاتھ والوں کا تھا آج جو ہم ذکر شروع کرنے لگے ہیں یہ کن کا ہے یہ دائیں ہاتھ والوں کا ہے فرمایا جو دائیں ہاتھ والے ہیں ان کا معاملہ کچھ اور ہے وہ معاملہ کیا ہے فرمایا فی جناتیت ساعلون فرمایا اللہ کے کرم کے صدقے میں نیک آمال کے صدقے میں وہ اللہ کی جنتوں میں ہوں گے اور کیا کریں گے سوال کر رہے ہوں گے جنتی ایک دوسرے سے وہ بہاں پوچھیں گے اور پھر اس کے بعد متوجہ ہوں گے ان جہانمیوں کی طرف دوسخیوں کی طرف جو جہانم میں جل رہے ہوں گے کیا کہیں گے انی المجرمین ان مجرموں سے سوال کریں گے اہل جنت کہ دیکھو بھئی تم تو ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے ظاہر ہے جن شناسائی ہوگی وہاں پر جیسے ایک دوسرے کو جانتے ہیں تو جیسے کوئی کبھی دیر بعد ملا دی آپ یہاں ہیں اچھا میں وہاں ہوں فلان 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 جیسے ساری بات ہوتی ہے تو جب جنت والے اپنے جہانمے والوں کو جہانم میں دیکھیں گے تو وہاں ان سے سوال کریں گے یار یہ تو ہمارے ساتھ ہوتا تھا اس کو کیا ہوا یہ تو فلان شخص ہے یہ فلان شخص ہے باقاعدہ طور پر شناسائی ہوگی وہاں پر کیا پوچھیں گے تمہیں کس چیز نے دوزخ میں جا پہنچایا تمہیں کس چیز نے دوزخ میں جا پہنچایا قالوا اب وہ جہنمی بولیں گے لَمْنَكُ مِنَ الْمُسَلِّينَ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے استغفر اللہ علیہ وسلم اب یہ شایخ صادی نے مطولہ تعالیٰ علیہ نے اپنی ملستان سعادی میں بھی ملستان اس کا حوالہ بھی دیا ہے اب فرماتے ہیں روز محشر کے جہاں گداس باوت اولی پرسش نماز باوت فرمایا قیامت کے روز جب جانوں کو پہلایا جائے گا تو پہلا جو سوال کیا جائے گا وہ کیا ہوگا وہ نماز کے لارے میں ہوگا اب یہ اتنا اہم فرض ہے جس کو امت کا ایک بہت بڑا حصہ بولا چکا ہے علام اکبار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا نا مصد مرسیہ خانہیں کے نمازی نہ رہے یعنی مصاحبِ اصافِ حجازی نہ رہے مصد مرسیہ خانہیں رو رہی ہیں وہ کہاں گئے نمازی ہمیں بنانے والے ہمیں سجانے والے ہمیں خوبصورت کالینوں کے ساتھ سجانے والے ہماری سجاوٹ نہ خوبصورت کائلوں سے ہے مسجد کہتی ہے نہ ہماری خوبصورت سجاوٹ بیترین کالینوں سے ہے نہ بڑی بڑی اور سہولیات سے ہے یہ ساری تمہاری اپنے لیے مسجد نے کہا میری سجاوٹ تو میرے نمازی یاد رکھئے گا مسجد کی سجاوٹ اس کی خوبصورتی سرف مسجد کے نمازی ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ایک مسجد ہو کچھی ہو چھت اس کی خجور کی ٹینیوں سے بنی ہو بارش آئے تو وہ ٹپک نہ شروع ہو جائے نیچے سجدہ کریں تو گارہ ماتھے پہ لگ جائے لیکن بھری ہو وہ وہ مسجد اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی ہے مولا جیسے انہوں نے مجھے آباد کیا ہے مولا ان کو تو آباد فرمائے وہ مسجد آباد ہے میں نے اشارتاً مسجد نقوی کا نقشہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے یہ آل ہوتا تھا جنارے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بات کروا رہے ہیں بارش آئی جب نکلیں تو سب کی جبینوں پر گارہ لگا ہوا سب کی جبینوں پر اس کا کیا مطلب ہے نہ چھت پکی تھی نہ نیچے فرش پکا تھا نونوں کچھے تھے وہ کچھے تھی تو بارش نیچے آئی اور یہ کچھا تھا تو گارہ بن گیا لگ گیا ماتھے پر لیکن سبحان اللہ مسجد کون سی ہے دنیا کی عظیم مسجد مسجد نبی شریف سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن مسجد آباد تھی کن سے نمازی اور نمازی بھی کیسے صاحبِ اوصافِ حجازی سبحان اللہ ان کے اندر وہ حجازِ مقدس کے عظیم رہنما اور مائک جناب سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا کردہ اوصاف ہم میں موجود ہے لیکن مسجد بڑی خوبصورت ہو سجی ہوئی ہو سارا کچھ ہو لیکن وہاں نمازی نہ ہوں وہ مسجد اللہ کے دروار میں روتی ہیں اللہ کے دروار میں عرض کرتی ہے مولا انہوں نے مجھے بے آباد کیا ہے ان کے گھروں کو تو بے آباد کرتی ہے مسجد دعائے ضرر کرتی ہے یہ ہمارے ہاں آج ہی ایک بہت مصیبت ہے کہ ہم نے شاید سمجھا کہ مسجد کی آباد کاری یہ ہے یہ بلکہ اس پر تو علماء نے بہت اس پر بات پی ہوئی عدد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ سے یہ ان چیزوں کو شروع کیا گیا عضی صلی اللہ ابو بکر صدیق اس کو جائز ہی نہیں سبتے تھے اسی طرح سے نہ فاروق عظم کے زمانہ تک بھی وہ بھی کہتے تھے نہیں ہم نے یہ نہیں کرنا یہ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ چیز بنالے یہ بنالے یہ بنالے تو اگر وہ چیزیں میں آپ کو بتا دیں تو آپ حیران ہو جائے اصل وہ فرماتے تھے کہ مسجد کی آبادی کیا ہے اس مسجد کو اپنی جبینوں کے ساتھ آباد کر دیں جس طرف ہماری توجہ نہیں ہے اب یہ آیت آپ قرآن کی آپ کے سامنے آپ کے ہے قَالُوا لَمْنَكُ مِنَ الْمُسَلِّينَ پہلا جملہ انہوں نے یہ بولا کہ ہم بے نمازی تھے ہم بے نمازی تھے اب بے نمازی کی اتنی قباحت ہے اتنی قباحت ہے کسی کو جناب نماز کا نام لوگ گلے پڑ جاتا ہے وہ ٹھائرہ رضی وَدْدَسِ مولوی صاحب پہلا وہ ہمیں تانہ یہ دیتا ہے کہ ہم نے دین کے اوپڑا ہے ہم نے داڑھی کیوں رکھی ہے وہ ہمیں تانہ مارتا ہے ٹھائرہ رضی مولوی صاحب ہم بھی اس کو خوش ہو کے برداش کرتے ہیں اس لیے یہ حدیث رسول ہے جناب سیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنَا حیاء سُنَّتِ اِنْدَا فَسَادِ اُمَّتِ فَلَهُ عَجْرُ وَشَهِيد پر بے جس نے میری کسی ایک سنت کو اس زمانے میں زندہ کیا جب وہ میری سنت کو چھوڑ دیا گیا اللہ اس کو ایک شہید کے برابر سواب عطا کرے تو اس وقت چھوڑ دیا گیا ہے علوم کو پڑھنا یہ والے علوم قرآن سنہ کے علوم کو پڑھنا لوگوں نے چھوڑ دیا ہے اور جو اس طرف آتا ہے اسے لوگ مولوی کہتے ہیں اور مولوی کو حکارب کی نظر سے دیکھتے ہیں اس معاشرے میں تو ہم اس زمانہ میں اس راستے پہ چل کے اللہ کے ہاں شہید کا سواب نصیب حاصل کر رہے ہیں اور ہم خوش ہوتے ہیں یا اللہ یہ تانہ بھی ملا ہے تو تیرے نام سے ملا ہمیں تو عجر مل رہا ہمارے کو صادق انامی تھی اللہ تعالیٰ ان کے درجات ملند فرمائے ساری زندگی انہوں نے بخاری شریف پڑھاتے گزار دی اور وہ بخاری شریف کے حافظ تھے اتنے بڑے عالم تھے وہ شاکھ العدیث تھے بہت دست تھے اسلام آباد قرآن شریف ہاں پہ ان کی مزار شریف ان کا ایک انداز تھا اتنا بڑے عظیم انسان ہو کر اتنے بڑے عظیم انسان ہو کر وہ تشریف لانا اور انہوں نے کیا کرنا نہیں راستے سے آ رہے ہیں گزر رہے ہیں جتنے لوگ کھڑے ہیں تو سب کو ان کا انداز تھا اسلام علیکم اسلام علیکم یہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں تو ایک دن کسی نے ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں ہر کے سامنے یہ مولوی صاحب نے بھی عجیب ہے جب گزرتے تھے ایک ہی ان کو کہاں اسلام علیکم اسلام علیکم ان کا طریقہ تا جہاں سے گزرتے تھے وہ راستے پر سب کو سلام کرتے ہو جاتے تھے اور وہ اکثر میں فرماتے تھے بیٹا جو حدیث رسول میں آیا ہے اسلام میں وہ یہ ہے کہ ہر ایک کو سلام کرو جسے تم جانتے ہو جسے تم نہیں جانتے حدیث رسول میں یہ ہے جاننے والوں کو سلام کا نہیں ہے اور وہ حدیث کے یہ رفت ہے تعریف علم تعریف جس کو تم جانتے ہو اسے بھی سلام کا ہو اور جسے نہیں جانتے اسے بھی سلام کو ہا حدیث پہ پھر پورا عمل ہوتا ہے جاننے والوں کو صرف نہیں ان جان کو بھی سلام کو تو فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ کی جب سے میں نہیں حدیث پڑھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم دو چیزوں پر عمل کر لو میں تمہیں جنت کی زمانہ دیتا ہوں ایک تو سلام کو پھیلاؤ ہر ایک پر سلام دی بھیجا کرو ہر ایک کو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آ کرو اور دوسرا غریب کو کھانا کھلایا کرو کہتے ہیں تب سے میں نے زندگی کا اصول بنا لیا ہے کہ جہاں سے گزلتا ہوتے جاتے ہیں ایک تو یہ کام یہ بڑے لوگ تھے یہ عظیم لوگ تھے ان سے وہ کئی دفعہ کہتے تھے وہ مسکراتے تھے اس کو پھر دوبارہ کہتے ہیں سلام علیکم انہوں نے کہا جی اب کیا ہوئے مولوی صاحب کہتے ہیں وہ میں دوبارہ سلامتی اس لیے دی ہے کہ تیرے اس دملے کی وجہ سے اللہ نے میرا درجہ اور بلند کر دیا یہ عظیم لہ اور پھر وہ بات میں شرمندہ بھی اور معافی بھی مانگی تو یہ سب سے بڑا اگلے کے وہ بات سنا دینا اور اخلاق کی دی ہوئی مار جو ہوتی ہے نا وہ انسان کو اندر سے مار دیتی آگے فرمایا کہ دوسری چیز وَلَمْنَكُ نُطِعُ الْمِسْكِينَ قرآن نے بھی وہی بات کی دوسری بات کیا ہے ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے دو باتوں کا ذکر ہوا ہے ایک کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور ایک کا تعلق حقوق عباد سے ہے نوزخ میں ہم اس لیے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلا جاتے پورے قرآن و سننہ میں یہ میں بات آپ ورز کرنے لگا ہوں جتنا درجہ فضیلت میں نے غریب اور مسکین کو کھانے کھلانے پر آیتیں اور حدیثیں پڑھی ہیں میں نے کسی مضمون کے بارے میں اتنی آیتیں اور حدیثیں نہیں آپ اندازہ کر رہے ہیں اسلام کا کیا اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ ہے ہم مسکین کو کھانا کھلا رہے ہیں کھا تو مسکین رہا ہے اللہ کو کیا مل رہا ہے اس کو تو کچھ نہیں مل رہا ہے لیکن کیا ہے وہ اللہ کا پیدا کرتا ہوا بندہ ہے اللہ کہتا ہے فرماتا ہے تم میرے بندے کو خوش کر رہے ہو تم اسے کھلا رہے ہو خوش اللہ کی ذات اس لیے یہ اپنے مائن میں یہ بھی بنا لیں کوئی مسکین کے لیے کوئی دیکھیں تھوڑی چلانی ہے کوئی بڑے بڑے نہیں نہیں اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے ایک روٹی بھی آپ نہ کسی مسکین کو اس محبت میں اور اللہ کی رضا کے لیے اس کے ساتھ بیٹھ کے کھا لیں نا جی اور یہ نبیوں کا طریقہ ہے حضرت عبیلہ السلام کا زندگی کیا پوری زندگی کا حصول رہا آپ نے کبھی بغیر کسی کو ساتھ ملائے ہوئے کبھی مسکین کو ملائے ہوئے کھانا ہی نہیں کھائے سبحان اللہ پوری زندگی اور آپ کا طریقہ تھا آپ جب کھانا آپ کے لگتا آپ باہر نکلتے اور وہاں صدا لگاتے جو آتا شخص اس کو لے اپنے ساتھ لے آتے اور دسترکان کو بٹھا کے کھانا اور یہی طریقہ اور یہی انداز جو ہے ہمارے پیارے نبی حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا اب ایسے ہی فرماتے سے اب نکلنا جو آپ کو صحابی ملنا اور سپیشلی کئی دفعہ ایسا ہوتا وہ کمال دے یہ ایک اور ہے کسی کو گھار جا کے دے آنا یہ اور کمال درجہ ہے آپ علیہ السلام اممہ عیشہ صدیقہ سے کچھ تیار کروا کے وہاں نکلتے اور صحابہ کے ساتھ ملا لے تھے فرمائے آؤ پھلنا آج تمہارا بھائی جو ہے وہ بھوکہ اس کے گھر میں پھاکے ہیں اس کے گھر بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں اس کی عزت نفس بھی مجرون ہو یا نا کھانا کھولنا نہیں وہاں پہ بیٹھ کے آؤ بھئی آپ ہی سارے آؤ کھانا مل کے کھاتے ہیں سارے مل کے کھانا یہ کیا ہے اس کی عزت نفس بھی مجرون ہو اور اس کو کھانا بھی مل جائے اس لیے جب کسی کو دینا ہے تو وہ دنڈورہ بھی نہیں پیٹنا ضائع جائے گا سارا آپ کیونکہ جس کے لیے دے رہے ہیں اس کو تو پتا ہے نا کہ یہ دے رہا ہے آپ کس کے لیے دے رہے ہیں اللہ کے لیے دے رہے ہیں اللہ کو پتا ہے نا جی وہ تو کمرے کے اندر چھپ کے بھی کسی کو دھو گے اس کو بھی جانتا ہے تو اللہ فرماتا جب دیر میرے لیے رہا ہے تو پھر شوشے کس چیز گئے پھر شہرت کس چیز گئے یا شہرت لے لے یا میری رضا لے لے دونوں چیزیں ایسے نہیں ہوگی آج ہمارے ہاں لوگوں کی غربت کا بھی مزاق بڑایا جاتا ہے یہ ظلم ہے کسی کو بیس روپے دے رہے ہیں چادیس دے رہے ہیں سو یا کھانا دے رہے ہیں اس کا بھی فوٹو لے رہے ہیں اس کی غربت کا مزاق اڑانے ہے آپ نہیں آپ کس کو رازی کرنے کے لیے دے رہے ہیں اللہ کو رازی کرنے کے لیے تو جب اللہ کو رازی کرنے کے لیے تو پھر اللہ کوئی دکھاؤ بس اس لیے کوشش کریں اس میں یہ کھانا کھلانا ویسے ہی بڑی مسکین کے علاوہ بھی حدیثوں میں آتا ہے مسکین کے علاوہ بھی ویسے ہی کسی کو کھانا کھلانا یہ بہت بڑا عجر ہے اس سے محبت بڑھتی ہے تعلق بڑھتا ہے پیار بڑھتا ہے اور کھلایا کیجئے دسترخان پر بٹھایا کیجئے یہ ہمارے بزرگوں کا اسلاحف کا طریقہ تھا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا آپ کو معلوم ہے کئی دکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگئے صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگئے باقی صحابہ بھی آگئے کوئی چیز اور آئی اور کیا فرماتے تھے آول جلتے ہیں مسجد میں صحابہ صفحہ کے پاس ملکے سارے کھاتے ہیں وہ صحابہ صفحہ والے کون تھے سارے ہی مسکین تھے جنہوں نے زندگیاں وقف کی ہوئی تھی اور صفحہ میں وہ اسلام کی پہلی یونیورسٹی صفحہ پہلی یونیورسٹی اسلام کی وہاں سارے بیٹھے ہوتے تھے وہ سارے مسکین اور مسافر ہوتے تھے طالب علم ہوتے تھے عضو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھتے ہوتے تھے ان کے قدیم طالب جن سے بہت حدیثیں مرویں ہیں ان کا نام ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم یہ وہاں کے طالب علم ہیں سارے تو آپ ان کے پاس لے کے جاتے یہاں تک حدیث شریف ہے اللہ حکبر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ تظہرہ صلی اللہ علیہہ ایک جب ایک غزوہ سے لونی آئی مال غنیمت میں تو انہیں عرض کی کہ ابا جان اکیلی ہوں بچے بھی ہیں چکی بھی خود چلاتی ہوں سارے کام بھی خود کرتی ہوں صفحہ بھی خود کرتی ہوں پھر اللہ کو وقت وہ بھی دینا ہے وہ میرے پر ضرورت ضروری ہے سارے حضور کی صاحب ذاتی تھیں ان کا پھر وقت بھی کتنا ہوتا تھا ساری ساری رات سجدہ میں ہوگی تھی اور محضرت ازان پڑتا تو کہتے مولا اتنی چھوٹی رات بنائی تونے تیری بندی پورا سجدہ ہی نہ کر سکی رات عبادت میں دن معاملات میں تو کہتے تھک جاتی ہیں وگر ایک لونڈی عطا ہو جائے چلو کچھ نہ کچھ میرا آسارہ بن جائے میرے کام میں کچھ تو آپ نے فرمایا لونڈی آئی ہیں فاطمہ لیکن میرا دل کرتا ہے کہ ان کو بیچ کر اور ان کے بدلے میں جو مال ملے تو اس کا ناج لے کے میں صاحب صفحہ والے طالب اللہ پہ لگا اللہ اکبر اور فرمایا تمہیں اس کے بدلے میں ایک نعمت بتا دیتا ہوں ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں زمین و آسمان سب سے بڑھ کے پھر آپ نے وہ بتایا کہ تیتیس بار پڑھا کرو سبحان اللہ تینتیس بار پڑھا کرو الحمدللہ اور چونتیس بار پڑھا کرو اللہ اکبر یہ وظیفہ آپ نے تب بتایا تھا اور ایک طرح وہ مسکین لوگ ہیں آپ نے بیٹی کو ترجیح نہیں دی کس کی طرف خیال کیا ان مسکینوں کی طرف اس لیے یہ جذبے پیدا کیجئے یہ ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت یہ صیرت ہے آپ علیہ السلام کی اللہ اکبر ابھی آگئی کچھ چیزیں دو تین دے گئیں اس پر انشاءاللہ قلبات کرتے ہیں مفتو گئے مفتو گئے